فرانس یورپ کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں پر مسلم پوپولیشن اس وقت سب سے زیادہ ہے مقاری کے أنسو ٹوز نور مسلم یا سب سے زیادہ ہے سو ابھی ریسنڈ کچھ واقعات ہوئے پچھلے ماہ ایکسٹریمزم کے اس کے بعد فرانس کی پارلیمنٹ کے اندر کچھ لاس پاس ہونے جا رہے ہیں وہ لاس بسکلی ان کو نام دیا گیا ہے سپریٹیزم لاس کا وہ بسکلی ہیں کیا اور ان کے اوپر ان کے پاسٹلیٹس بسک پاسٹلیٹس کیا کیا ہے وہ آپ کو میں بہت سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہی ہے یقین انہاں آپ کو کچھ سیکھ جائیں گے یہ وہ لوز ہیں سپریٹیزم جن کے اوپر کافی شور مچا اور ابھی بھی کچھ احتجاجات احتجاج ہو رہے ہیں کافی ممالک کے اندر بھی اور سپیشلی پاکستان کے اندر بھی کچھ انکر حضرات ہیں جن کے یوٹیوب چینل ہیں انہوں نے یوٹیوب چینل کے اوپر سپیشل ویلوکس بنائے اس کے اوپر اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کیسے فرانس لاو بینگ کر رہا ہے جو کی سراسر غلط الزامات ہیں جو میں آپ کو بہت سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ لاوز بیسیکلی کہہ کیا رہے ہیں اور اس کو پروپگیٹ کیا کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے سب سے پہلے وہ لاوز اس کا پہل یہ ہے کہ فرانس کے اندر جتنی بھی مساجد یا مدرسے ہیں ان کے جو مولوی ہوں گے جو ان کے نماز پڑھانے والے ہوں گے جو ملہ ہوں گے ان کو اب کچھ بھی نام دے دیجئے وہ فرنچ نیشنل ہوں گے کوئی بھی باہر سے بندہ آ کر یہاں پر امام نہیں بن سکے گا یہ لاوز ایک ایک کر میں آپ کو پہلے بتاؤں گا اس کے اوپر اپینین سب سے آخر میں دیں گے یہ لاوز صحیح ہے کہ یہ غلط ہے یہ فرسٹ لاو تھا کہ کوئی بھی نون لوکل بندہ یہاں پر امام نہیں بنے گا فنڈنگ آتی ہے مدارس یا مساجد کو اگر وہ دس ہزار یورو سے زیادہ ہے تو وہ ڈیکلیئر کرنی ہوگی کہ یہ فنڈنگ آئی کہاں سے کس نے بھیجی کیوں بھیجی اور یہ کہاں پر خرچ ہوگی یہ دوسرا پوائنٹ ہے نمبر تھرٹ پوائنٹ ہے کہ کوئی بھی تین سال یا تین سال سے زائد عمر کے بچے وہ گھر پر تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے ان کو تعلیم سٹیٹ فنڈیڈ سکول کے اندر ہی تعلیم دی جائے گی فرانس کے اندر ویسے بھی تعلیم فری ہے سو تمام بچے تین سال سے زائد عمر کے بچوں کو سکول جانا لازمیں کرا دیا ہے وہ گھر پر سکولنگ نہیں حاصل کر سکیں گے نمبر فورت پوائنٹ ہے کہ تمام ارگنائزیشنز یا وہ مساجد ہوں یا کوئی اور ارگنائزیشن ہوں وہ کسی بھی ایکٹیویٹی میں اگر انوال ہونا چاہتی ہیں فرانس کے اندر جو اس ریپبلک آف فرانس کا جو سیکولرزم کے اوپر بیسڈ ہے اس پر اوپر اس کو اوٹ لینا ہوگا کہ یس وی آر سیکولر آپ کو جو نا ڈیفائن کرنا ہوگا آپ کو ڈیکلیئر کرنا ہوگا اور اوٹ لینا ہوگا کہ آپ سیکولرزم کے اوپر بلیف کرتے ہیں تب ہی آپ اس ملک کے اندر کچھ بھی کر سکیں گے کوئی بھی آپ ارگنائزیشن بنائے یا کچھ بھی بنائے نمبر فیفت پوائنٹ ہے اس کو وومن ڈیگنیٹی کا نام دیا گیا ہے وومن ڈیگنیٹی مینز فرانس کے اندر ایک کافی مسلمانوں کے اندر یہ رواج ہے یہاں پہ جو مسلمان رہتے ہیں ایک ورجینٹی سرٹیفیکیٹ کے نام سے سپیشلی لڑکیوں کے لیے جو بھی لڑکی شادی سے پہلے اس کو ایک ورجینٹی سرٹیفیکیٹ لازمے قرار دیا جاتا ہے کہ آپ یہ ورجینٹی سرٹیفیکیٹ پروف لائیں اور پروف کرے دیڈ اس کے بعد ہی اس کی شادی ہوتی ہے اس قانون تو نہیں تھا یہ ایک ٹرڈیشن تھی اس کو بھی ختم کر دیا ہے کہ آئندہ سے کوئی بھی کسی بھی لڑکی سے ورجینٹی سرٹیفیکیٹ ڈیمانڈ نہیں کرے اور کوئی بھی ہسپٹل یا کلینک یا ڈاکٹر اگر اس میں انوال پایا گیا جو ورجینٹی سرٹیفیکیٹ بانٹ رہو یا بنا کے دے رہو ٹیسٹ کر کے سو یہ تھے چار پانچ اس کے پانچلیٹس اگر ہم اس کو اگر تھوڑا سا ڈیٹیل اس کی سرجری کریں کہ یہ لاؤس صحیح ہیں کہ غلط ہیں تو ان میں اپینین یہ لاؤس سارے کے سارے نہ صرف فرانس کے اندر بلکہ پوری دنیا کو چاہیے کہ ان لاؤس کو امپلیمنٹ کریں پوری دنیا میں کہیں اور ڈسکس کرنے سے پہلے میں سمجھ چاہوں کہ پاکستان کو ہم ان لاؤس کے حساب سے ذرا ڈسکس کرنے کی کوشش کریں آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو مذہبی منافرت ہے فرقواریت ہے انتہا پسندی ہے اس کی بیسک ریزنس انفرچونٹلی ہمارے مسجد مدرسے ہیں جہاں پر ایک عجیب قزم کے نظریات کو جو فوراں نظریات ہیں فنڈنگ کہیں باہر سے آتی ہے اور جن ممالک سے فنڈنگ آتی ہے ان کے نظریات کو ہمارے ملک کے اندر امپوس کر کے ینگ جو جنریشنز ان کو ڈائیورٹ کر کے نفرت پھلائی جاتی ہے سو جو فرس ٹو پوائنٹس ہیں کہ کوئی فرن امام نہ ہو اور جو فرن فنڈنگ آ رہی ہے اس کی روک تھام یہ دونوں قوانین اگر پاکستان کے اندر بھی رائج ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی سارے ہمارے مسائل آٹومیٹکلی حل ہو جائیں اگر ہم باقی پوائنٹس کو ڈسکس کرنا چاہیں جیسے کہ ہوم سکولنگ پاکستان کے اندر بھی ہوم سکولنگ ایک میجر ایشیو ہے پرابلمز کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی ملوی ہیں ان سب کی ایک سٹریٹ پاور ہے وہ سٹریٹ پاور یوجلی ان کے مدرسوں سے ہے کیونکہ ان کے مدرسوں کے اندر ان کے پاس بیتہاشہ بچے ہیں پاکستان کے اندر تقریب ان تیس سے پینتیس لاکھ بچے مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہی ملوی جو فورن ایجنڈا پرموٹ کرتے ہیں ملک کے اندر یہی انہی بچوں کو میس یوز کرتے ہیں سڑکوں کے اوپر لاکر اپنے مفادات کے لیے اپنی سیاست کے لیے سو اگر پاکستان بھی اس قانون کو ایمپلیمنٹ کر دے ہوم سکولنگ کے کنسپٹ کو اور اس کو اس کے بعد جو فورت پوائنٹ ہے وہ ہے سیکلوریزم کا اب یہ سیکلوریزم پاکستان کے اندر اس کو ایک بہت ہی نیگیٹیو چیز سمجھا جاتا ہے لیکن فرانس جیسے ملک کے اندر جنہوں نے صدیہ لگائی اپنے آئین کو سیکلور بنانے میں آفٹر فرانس ریولیوشن ان سیونٹین سیونٹی سکس آئی تنک اس کے بعد سے لے کے اب تقریباً دو ڈائی سو سالوں میں انہوں نے بہت محنت سے اپنے ملک سے مذہب کو نکال باہر کیا پولیٹکس کے اندر سے سو اب اگر دوبارہ کوئی مذہب کو پولیٹکس کے اندر انوال کرنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً یہ پرابلم کریئٹ کرے گا فرانس جیسے معاشرے میں سو ایٹ اس ویری امپورٹنٹ کہ فرانس جیسے ملک کے اندر آپ سیکلوریزم کے چارٹر کی حفاظت بھی کریں اور اس کی عزت بھی کریں سو یہ صرف سیکلوریزم کی عزت نہیں یہ آئین کی عزت ہے سو جو بھی آئین ہو جس ملک کے آپ شہری ہوں جہاں پر آپ رہتے ہیں آپ کو اس آئین کی مکمل حفاظت اور مکمل عزت لازمی ہے سو جو بھی یہاں پہ ہیں مسلمان ہیں یا اتنون مسلم سے وہ اس سیکلوریزم کے آئین کے اوپر سختی سے کاربند ہوں تاکہ کوئی پرابلم کریئیٹ نہ ہو یہ تھے بیسک کچھ پاسٹیلیٹس جو فرانس کی گورمنٹ امپوس کرنے جا رہی ہے ویدن میبی نیسٹ یئر کے شروع میں پاس ہو جائیں تو بظاہر تو ان کے اندر کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاس نصر فرانس کے اندر بلکہ پوری دنیا میں رائج ہونے جائیں تاکہ یہ جو فران فنڈنگ اور فران امام اور مدرسوں کے اندر خاص قسم کی تعلیم دی جاتی ہے ان تمام کے اوپر روک لگائی جائے اور مسلمان یہاں پہ اچھے شہریوں کی طرح رہیں نہ ایک فران ایجنڈا کو پرموٹ کر ایک ایک اکسٹریمیزم کو ملک کے اندر فیلائیں اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ جان سکیں کی ریالیٹی کیا ہے ایک چولی ان لاؤس کے پیچھے اگلی ویڈیو تک بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ